ایک سوال ہی ہے کہ اس امت میں اتحاد ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں دیکھیں اس امت میں اتحاد کئی اعتبار سے قائم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ آئے اس کو قبول کرنا سلف کے منحج کی طرف رجوع کرنا قرآن و سنت کے سمجھنے میں اگر کچھ اختلاف ہو جائے اس معنی کو ترجیح دی جائے جس پر سلف تھی اسے اتفاق پیدا ہو سکتا ہے اختلاف ختم ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر کسی مسئلے میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے مسلمان دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تیسری لوگ یہ نہ کہیں مار مار اس کو اور مار ایسا نہیں کہیں ہمارے ہم ہوتا ایسا ہے دو آدمی لڑ رہے ہیں داگی سے بہت 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 کی تماشا دیکھتے ہیں کہ لڑو اچھا ہو رہا ہے ایک دوسرے کو مار رہا ہے تو بہت اچھا کر رہا ہے بلکہ دو گروہ یا دو فرد اگر آپس میں لڑتے ہیں تیسری لوگوں کو بیچ میں پڑھ گئے کہنا بھائی لڑنا اچھی بات نہیں ہمارا نام خراب ہوتا ہے مسلمانوں ہی کی بیزتی ہوگی مت لڑو آپس میں کیا تمہارا کیا بولنا ہے میرا ہے بولنا ہے تمہارا کیا بولنا ہے تم بتاؤ نہ آپس میں لڑتے کیوں تو آپس کا جھگڑا ختم ہو اس سے اتفاق قائم ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ایک دوسری کی بات سنیں اس پر غور کریں بجائے لڑنے کے بجائے دوسرے پر تحمت لگانے کے اور فتوے دینے کے ہم ایک دوسرے کو حق بات جو اس کی سمجھ میں آتی بتائیں دوسرے آدمی اس کو سننے کے لئے تیار ہو اس سے اتحاد اتفاق قائم ہو سکتا ہے ہم کلمے کے بنیاد پر متفق ہو سکتے ہیں ہم اللہ کی بنیاد پر رسول کے بنیاد پر متفق ہو سکتے ہیں متحد ہو سکتے ہیں لیکن آج مسئیبت یہ ہے کہ اسلام ہی کے نام پر ہم لوگ لڑ رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہم بہت سارے لوگ علم کی طرف ارجو نہیں کرتے ہیں کوئی آدمی اگر اس کو بتا جائے یہ صحیح نہیں ہے کہ اتنے باپ زیادہ پاگل تھے گے یا اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں وہ کیا پاگل ہیں وہ غلط ہیں آدمی ان چیزوں کو دلیل بناتا ہے اس کے بنیاد پر آدمی دلیل کا انکار کرتا ہے صحیح نہیں ہے دلیل دلیل ہے دلیل لوگوں کی پابند نہیں ہوئی ہے اگر بہت سارے لوگ مل کے یہ غلط چیز مان لے تو وہ صحیح نہیں ہو جاتا اور بہت سارے لوگ مل کے ایک صحیح بات کا انکار کرتے تو غلط نہیں ہو جاتی حق رہتا ہے لوگ مانے یا نہ مانے لوگ مانے یا نہ مانے وہ حق رہتا ہے کوئی آدمی کہے سورت میں روشنی نہیں سب لوگ مل کے اس پر شیر شائری کرنا شروع کر دیں سورت میں روشنی ختم ہو گئی سورت کی روشنی ختم نہیں ہو جائے گا ان کے کہنے سے وہ اپنی جگہ قیام رہے گا چاہے لوگ اس کو مانے یا نہیں مانے تو حق حق ہوتا ہے تو اہل حدیث یا دوسرے جتنے بھی ہیں سب کا کام یہ ہے ہم سب کو کہنا ہے سب کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بات اختلاف اس میں ہوتا ہے کتاب و سنت کی طرف ارجو کریں اور اختلاف حل نہیں بھی ہوتا ہے تو آپسی محبت کو کم نہ کریں چیکے بھئے آپ کو سمجھ میں آئے آپ کوئی سمجھ میں آئے لیکن ہم لڑیں گے نہیں اگر ایسا مزاج ہم بنا لیں تو جگرہ کتم ہو سکتا ہے اور اٹھیات کائم ہو سکتا ہے